السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی ابو طلع زہاک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پچھلے ہفتے الحمدللہ اللہ کے عزن سے اللہ کے کرم سے ہمارا موقع ہوا مکہ جانے کا ہم لوگوں نے عمرہ کیا اور دو دن ہمارے پاس موجود تھے خالی تھے دو دن تو ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ کیوں نہ شیخ ربی بن حادی المدخلی سے ملیں کیونکہ شیخ ربی بن حادی المدخلی کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے آئے تھے اور میں خود اس گینگ کا حصہ تھا جو گینگ شیخ ربی کو بدنام کرتی تھی شیخ ربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ ربی کو سی آئے پیسے دیتا ہے امریکہ پیسے بھیجتا ہے یہودیوں کے ایجنڈ ہیں مساد کے ایجنڈ ہیں سعودی گورنمنٹ کے پپیڈ ہیں سعودی گورنمنٹ کی کٹ پتلی ہیں برحال بہت ساری ایسی چیزیں شیخ ربی کے بارے میں کہی جاتی ہیں تو ہم لوگوں نے تحقی کیا کہ کیوں نہ شیخ ربی سے ملیں اور دیکھیں ان کو کہ وہ کہاں رہتے ہیں کیسے ہیں تو برحال مکہ میں ہی وہ رہتے ہیں الاولی ایک علاقہ ہے وہاں پر شیخ ربی رہتے ہیں تو ہم نے ارادہ کیا کہ شیخ ربی سے ملیں مگر سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے تھا کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو ہم کو شیخ ربی تک پہنچا سکتے تھے برحال ہمارے ایک دوست ہے حیدرباد کے نوح تو انہوں نے الحمدللہ ہماری کافی مدد کی شیخ ربی سے انہوں نے اپوائنمنٹ لیا کانٹیک کیا کہ شیخ ربی مسجد کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد شیخ ربی کا مسجد میں درس ہوتا ہے مگر وہ درس کینسل ہو گیا تھا تو برحال ہم نے انہیں فورس کیا کہ کیسے بھی حال ہم کو شیخ ربی سے ملوائیے یعنی کہ کچھ بھی کریے ہم کو شیخ ربی سے ملوائیے ہم کو دیکھنا ہے کہ شیخ ربی ہے کیا مطلب کیا ہے وہ کیونکہ ان کے بارے میں کافی ہم نے سنا ہے تو برحال مغرب کا وقت ملا شیخ ربی مغرب کے وقت نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو موقع مل گیا جانے کا تو ہم لوگ راستے میں شیخ عبد الرحمن صدیس کے گھر سے گزرے اور شیخ عبد الرحمن صدیس جو قابعہ کے ماہ میں آپ کا گھر ہم نے دیکھا پھر آپ جہاں نماز پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں وہ مسجد ہم نے دیکھی جہاں پر آپ کے بھائی امامت کرتے ہیں وہ مسجد ہم نے دیکھی پھر اس کے بعد ہم آگے گئے اور ایک چھوٹی سی مسجد بلکل چھوٹی سی مسجد مانو وہ مسجد نہیں بلکہ ایک چوکونی ڈبا ہے یعنی کہ مسجد کوئی بھی آئنگل سے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس چھوٹی سی مسجد میں شیخ ربی بن حادی علمت خلی درز دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر شیخ ربی کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ مدخلی ہے ان کو پیسہ آتا ہے امریکہ پیسے دیتا ہے اسرائیل پیسے دیتا ہے اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں شیخ ربی کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء جو ہیں وہ شیخ ربی کی تائید کرتے ہیں جو ایک شیخ البانی ہے شیخ بن باز ہے اور اس طریقے سے وسیل اللہ باز ہے جو کبار اور بڑے بڑے علماء ہیں یہ شیخ ربی کی تائید کرتے ہیں اور جو جہلہ اور جاہل خسم کے لوگ ہیں وہ شیخ ربی کی تنخید اور شیخ ربی سے نفرت کرتے ہیں برحال ہم پہنچے مسجد اور مسجد میں جیسے داخل ہوئے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شیخ ربی آئیں گے تو ہم شیخ ربی سے ملاقات کریں گے تو اتنے میں ایک دبلے پتلے بوڑھے سے شخص مسجد میں داخل ہوئے ہم سمجھے کہ یہی شیخ ربی ہے پرانا جببہ پہنے تھے اور ایک میلی تھیلی ہاتھ میں تھی تو وہ تھیلی انہوں نے کونے میں رکھی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ہم نے سمجھا کہ یہی شیخ ربی ہے تو ہم نے نوح سے پوچھا کہ کیا بھائی یہی شیخ ربی ہے تو انہیں بتایا نہیں نہیں یہ تو شیخ سعادل حسین ہے ہم نے دیکھا کہ اچھا یہ سعادل حسین ہے یعنی کہ یہ بھی سعودی عالم ہے تو یہ سعودی عالم ہے سعاد الحسین اور سعودی علماء کے بارے میں خاص طور پر سعودی سلفی علماء کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے ہندوستان پاکستان بررزغیر اور دنیا کے مختلف جگہوں پر کہ ان کو حکومت سے پیسے ملتے ہیں حکومت کے دعواؤں میں فتوے دیتے ہیں امریکہ سے پیسہ آتا ہے یہودیوں سے پیسہ آتا ہے مگر ان کو دیکھنے پر لگی نہیں رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے سبحان اللہ اللہ تعالی یہ جو ملال کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی ملال ان کے موں پہ ہی ڈال دے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کوئی بندے ہیں تو وہ علماء ہیں عالم ہیں برحل ان کو ہم دیکھیں اور کافی متاثر ہوئے کہ شیخ سعاد الحسین سعودی عالم اتنے مشہور ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی مسجد میں عام کپڑے پہن کر پرانے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد شیخ ربی آئے شیخ ربی کی عمر میرے خیال سے ایٹی فائیو یا نائنٹی ایئرز کی ہوگی کافی ضعیف ہیں شیخ ربی شیخ ربی آئے اور لکڑی کا سہارا لے کے چل رہے تھے بیچارے اور مسجد میں آئے وہ آ کر چھوٹی سی کرسی تھی اس پر بیٹھ گئے میں بس ان کو غور کر رہا تھا کہ اچھا یہ شیخ ربی ہیں بس میں غوری کر رہا تھا ان کو یہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے کے لئے ٹھہرے تو شیخ ربی کوشش کر رہے تھے ٹھہرنے کی اور پھر وہ کوشش کرتے ہوئے ٹھہرے اور پھر ہم نے نماز ادا کی اس کے بعد سننا جب ادا کر رہے تھے تو وہ بیچارے سجدے میں جا رہے تھے اور سجدے سے پھر کوشش کرتے ہوئے اٹھ رہے تھے سبحان اللہ یہ دیکھ کر ہم کو کافی تعجب ہوا کہ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں استغفراللہ استغفراللہ پھر اس کے بعد نماز ختم ہوئی پھر ہمارے دوست نے شیخ ربی سے تعرف کروایا کہ یہ نوجوان بچے آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مگر وہ بیچارے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے بیمار تھے کمزور تھے تو بات نہیں کر پا رہے تھے برحال سلام دعا ہوئی اس کے بعد خیر خیریت پوچھے اور پھر شیخ ربی چلے گئے اور جب جا رہے تھے تو ہم نے ان کو مطلب کافی دلچسپی سے ہم نے ان کو ان کی ایک ایک چیز کو ہم نے غور کیا کہ کیسے مطلب ان کا رہنا سہنا یا پھر ان کا جو طریقہ ہے کیسے ہے تو سبحان اللہ عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہنے کہ لکڑی کو ٹیک لگائے ہوئے چل رہے ہیں اور چہرہ بھی ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے شیخ البانی جیسا چہرہ مطلب شیخ البانی کا جو بھی تصویریں ہم نے شیخ البانی کی دیکھی ہیں تو شیخ ربی بھی شیخ البانی کی طرح لگ رہے ہیں برحال شیخ ربی کے خلاف جو چیزیں پھیلائی گئی ہیں اور جو پھیلائی جا رہی ہیں آج بھی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شیخ ربی نے ایسے لوگوں کو ایکسپوس کیا یعنی کہ ایسے لوگوں کو پبلک میں یعنی کہ برہانہ کیا جو لوگ اہل سننہ کا سننی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خوارجیت اور شییت کے افکار اور نظریات کو پھیلا رہے تھے تو ان لوگوں کو شیخ ربی نے کھلے عام کر دیا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور شیخ ربی کے خلاف ایک کیمپین شروع کیا اور مدخلیزم کے نام سے انہوں نے لوگوں کو تانہ دینا شروع کر دیا تو جو کوئی ان کی بات سے متفق نہیں ہے ان کو مدخلی کہا جاتا ہے یا پھر شیخ ربی نے جو بات بتائی ہے وہ بات اگر لوگوں کو بتائیں تو ان کو مدخلی کہا جاتا ہے یا پھر جو اہل السننہ کی بات کریں رافضیت اور خوارجیت کو چھوڑنے کی بات کریں تو انہیں مدخلی کہا جاتا ہے برحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ موقعوں پر لوگوں کو مدخلی کہتے ہیں جیسے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی دعوت کو بھی وہابیت کا نام دیا گیا تھا اور اہل حدیثوں کو وہابی کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اہل حدیثوں کے لئے ملال کرنے والے ہر دور میں ملال کرتے آئے ہیں مگر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر گلہ پکڑ کے پوچھ لے کہ شیخ ربی بکے ہوئے تھے اس کی دلیل لاؤ تو ظاہر سے بات ہے ہم دلیل تو نہیں لاسکتے تو جب ہمارے پاس دلیل نہیں ہوگی تو سوچ یہ کیا عالم ہمارا ہوگا برحال علماء کی عزت کرنی چاہیے علماءوں سے علم لینا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی موت ہوگی تو لہٰذا علماء کی موت علم کا اٹھا لیا جانا ہے تو علم جو آتا ہے وہ علماء سے آتا ہے اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں تو ان کے بارے میں ایسی چیزیں پھیلانا بالکل درست نہیں ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی عزت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ